دوستو اگر آپ بھی روہت شرم اور ورات کوہلی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھے گا دوستو ہمارے یوہ ستاروں نے تو بھارت کی ناک کچھوا دی اس کے بعد تو روہت اور کوہلی بھی اپنے گستے پر کابو نہیں رکھ پائے اور اب شبمنگل سے لے کر سورے کمار یادو اور اکشر پٹیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان دونوں دکج کھلاڑیوں نے جو بیان دیئے ہیں ان کی باتوں نے تو ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کو چلتہ میں جال دیا تو آخر ایسا کیا کچھ کہا ہے روہت اور کوہلی نے کیوں انہوں نے ان کھلاڑیوں پر سادھا ہے نشانہ ان کے بیان ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرمہ ورات کوہلی اور شبمنگل میں سے کون سب سے خاطرناک کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور بانگلہ دیش کے بیچ بھیتنا کانچے کا مقابلہ ہو سکتا ہے اس کے امید تو کسی نے نہیں کی تھی جی ہاں بانگلہ دیش نے توفانی بلے بازی کے دم پر دو سو پیسا چرن بنا لیے تو پھر بھارت کے بلے بازی کرم کو تہس نہس کرنے میں انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی سیداروں سے سجا بھارتی بلے بازی کرم جس میں روہت شرمہ سے لے کر تیلک برما سوریا اشان کشن جیسے کھلاڑی کے وہ بانگلہ دیش کے سامنے ناک رگڑنے پر مجبور ہو گئے لیکن سلام ہے شبمنگل کو اس کھلاڑی نے ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں بھارتی پاری کو پٹری پر واپس لاتے ہوئے انہوں نے پہلے توفانی اردشتک جڑا تو پھر اپنے سامنے آنے والے سب ہی چنوٹیوں سے پار پاتے ہوئے اس کھلاڑی نے مہج 116 گیدوں پر شتک ٹھوک کری تھی ہاس کے پندوں میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں درج کروایا حالانکہ اس کے ٹھیک بات وہ آؤٹ ہو گئے آٹھ چھوکے اور پانچ چھکے سے سجی 121 رنوں کی اپنی آتیشی پاری سے انہوں نے میچ کو رومانچک بنا دیا لیکن پھر بھی بانگلہ دیش پر ہم ہاوی تھے ہمارے جبڑے سے جیت بہت دور جا رہی تھے شاردن تھاکور اور اکشر پچیل ہماری آخری امیت تھے وہ ہمیں جیت کی طرف لی جا رہے تھے لیکن باری باری یہ دونوں کھلاڑی بھی چلتے منے اور آخری اوبر میں محمد شمی کے اتھک پریاسوں کے باوجود ٹیم انڈیا اس مقابلے کو جیت نہیں پائی جو اپنے آپ میں ایک آرٹ بریک سے کم نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک ایسی ٹیم سے ہارے ہیں جو سوپر فور میں اپنے دونوں میچز جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھے جن کا سفر پہلے ہی سماپ تھو چکا تھا انہوں نے ہمارے سپنوں کو چور چور کر کے رکھ دیا اس کے بعد تو پورے ہندوستان کا دل دکھا تو وہیں ٹیم انڈیا کے دل اور دھڑکن روہیت کوہلی بھی گوری طریقے سے نراش اور ہتاش تھے ان کی نراشہ ان کی باتوں میں بھی جلگتی ہے جہاں روہیت شرما نے مقابلہ ختم ہونے کے بعد کہا کہ گل نے کمال کی بلے بازی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بولا جواب تھا جس مچ پر کوئی بھی نہیں کھیل پایا اس نے انت تک چک کر یودھا کی طرح پریشرم کیا لیکن یادی وہ میچ ختم کر کے آتا تو اس کی یہ پاری کئی گناہ بہتر ہو جاتی گل کا اوٹ ہونا ہمارے لیے بہت بڑا جھڑا تھا اور وہی سے مقابلہ پلٹنا شروع ہوا تو وہیں دوستو سوریا اور اکشر کو بھی انہوں نے جم کر کھری کھوٹی سنائی جی یہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے غلط سمیں پر وکٹ گمائے ہم نے اپنی گیند بازی کرن میں اسی کارلر آل راؤنڈرز کو شامل کیا تھا تاکہ بلے بازی میں گہرائی ہو جائے اور ایسی پرستطیوں میں ہم مقابلے کو اپنے پکش میں کر سکیں لیکن ہمارا وہ پلان پوری طریقے سے اور سفل ثابت ہوا اکشر میچ کو ختم نہیں کر پایا سوریا سے بھی میں نے یہی امید کی تھے لیکن اس بار بھی وہ پوری طریقے سے فلوپ ثابت ہوئے یہ ٹیم انڈیا کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہے تو وہیں دوستو ویرات کوہلی کا بھی دل ٹوٹا ہوا تھا اور سب نے آسو کو چھپاتے ہوئے ویرات نے کہہ دیا کہ یدی مجھے ٹیم میں موقع ملا ہوتا تو ابھی ہم جیت کے مقام پر کڑے ہوتے لیکن اب اس میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا حالانکہ یہ بھی سچائی ہے کہ ہمارے بلے بازی کرم نے ہمیں نراش کیا یدی شروع میں کپتان روہیت آؤٹ ہو جاتے تو ہمارے یوہاں کھلاریوں کو سمیداری اٹھانی چاہیے گلنے شتک جڑا اچھی بات ہے لیکن میچ سماپت کرنا اس سے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یدی آپ کی ٹیم نہیں جیتتی ہے تو شتک کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی ہمارے فینشرز بھی میچ کو ختم نہیں کر پائے سوریا شاردول اکشر سب ہی غلط سمید پر آؤٹ ہو گئے اور انت میں ہم کیول ساتھ رنوں کے انتر سے ہار گئے جبکہ ہمیں تو یہ لقش چالیس سے پیتالیس اوبروں میں ہی چیز کر لینا چاہیے تھا تو دوستوں سچ میں روہیت اور کوہلیت اپنے یوہاں کھلاڑیوں کے پردرشن سے کافی زیادہ خفا ہے تو وہی پورا ہندوستان ان سے ناراض ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے شرولنکہ کے خلاف فائنل کے جنگ میں کون سا بھارتی بلے باز شتک لگائے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں